صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ آپ صاحب علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت پانچ اقت کی نماز پڑھ لے وَسَامَتْ شَهْرَحَا رَمْضَانَ کے پُورے روزے رکھ لے وَأَطَاحَزَّوْجَهَا اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لے اپنی عزت کی عابروں کی حفاظت کر لے بدلے میں کیا ملے گا چار کام کرے تو جنت کے آٹھوں دروازے سے وہ داخل ہو سکتی ہے اللہ اکبر بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے عورت کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اللہ اکبر قیلَ لَهَا اُدْخُلِ مِنْ اَيِّ عَبْوَابِ الجَنَّتِ جنت کے جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو جاؤ اس لیے عورت کو اس لائق بنانا ایک باپ اور ایک ماں کا کام ہوتا ہے جب کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم اسی طرح جاہلیت کے ماحول میں آگئے ہیں لڑکی پیدا ہوگئے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کی پرورش کیسے کریں گے اس کی شادی کیسے کریں گے ارے لڑکی باپ کی شان ہوتی ہے باپ کے کلیجے کا تکڑا ہوتی ہے بیٹی کی خدر باپ کو ہوتی ہے کیونکہ جتنی چاہت بیٹیاں دیتی ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیٹیوں کا پیار جو ہے کچھ اور ہی ہوتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نسائی کی روایت ہے اللہ نے اگر کسی کو تین بیٹیاں دیں ان کے نازو نخرے سمالے ان کی نیک تربیت کی یہ بیٹیاں اس کے لئے جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں جہنم میں جانے سے روک دیتی ہیں اللہ اکبر بیٹیاں بڑی بابرکت ہیں بڑی بابرکت ہیں بیٹیاں اللہ ہماری بچیوں کے نیک رشتے کروائے اس لئے جب باپ یا ماں اپنی بیٹی کی شادی کرواتی ہے تڑپ جاتی ہے نیند اُر جاتی ہے کہ اپنے سوزال میں خوش رہ پائے گی کی نہیں رہ پائے گی افسوس ہے افسوس ہے کہ جب شادی کر کے لے جاتے ہیں بولتے ہیں اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے لیکن بیٹیوں کی طرح نہیں رکھتے نہیں رکھتے ہر معاملے میں کوستے ہیں سال دیڑ سال دو سال بچے نہ ہوئے تو جینا حرام کر دیتے ہیں جینا حرام کر دیتے ہیں بڑیاں بھی بڑے بھی کہ آپ تک کوئی خبر نہیں کوئی امید نہیں کوئی خوشخبری نہیں استغفراللہ تم ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے کوک پہ جل رہی ہو تم تمہیں اللہ کا ڈر نہیں شرم نہیں تمہیں اولاد دینا یہ اللہ کی دین ہے اللہ جس کو جب جیسے چاہے دیتا ہے جب چاہے دیتا ہے لہذا خبردار کسی کو اولاد نہ ہونے پر کوسو مت اللہ نے ان کے لئے جنت میں رکھا ہے تم سے بہتر رکھا ہے تم سے بہتر رکھا ہے تمہیں کیا پتا ہے تمہیں کیا پتا تو اس کی دین ہے کسی کو بیٹیاں ہو گئیں تین بیٹیاں چار بیٹیاں تو پھر کمیاں نکالنے لگتی ہیں اللہ ہم استعال ارے کمی صرف عورت میں ہی ہے مرد میں کیوں نہیں ہے مرد میں نہیں ہو سکتی لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ الوحاب دینے والا جو چاہے دیتا ہے ارے پانچ بیٹیاں چھ بیٹیاں وہ نعمت ہے اللہ کی گھر میں ہر طرف پھول ہر طرف چمن لگیں گے ہر طرف پھول لگیں گے جی ہاں آخر بیٹے بھی بڑے باورکت ہوتے ہیں جب وہ نیک ہوتے ہیں آپ کے لئے وارث بنتے ہیں عالم ہو تو وارث بنتے ہیں بیٹیاں عالم ہو تو آپ کے لئے وارث ہاں ہیں خیر وارث ہیں وہ بس آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے اس باغچے کو سہراب کریں گے کیسے اس کو بڑا کریں گے جی ہاں الغرض اللہ ہمیں نیک اولاد دے جو بھی اولاد دے اللہ انہیں نیک بنائے آمین بلو آمین یا رب العالمین